جی سردار اختر جانب انگل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جانبی ڈپٹی سپیکر صاحب نجانب مخاطب ہم کس سے ہوں سنجیدگی کا تو مظاہرہ سوالتوں پہ ہی دیکھا جار سک رہا ہے اب میرے خیال میں ہم دیواروں سے اور چھتوں سے مخاطب ہوں تو بہتر ہوگا کیونکہ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور چھتوں کے بھی آج کل کان لگے ہوئے ہیں جانب ڈپٹی سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ چند اہم ایشیوز کی طرف لے جانا چاہوں گا جس میں ملتان اور آپ کے ملتان کے جو نسٹر آسٹل میں جو لاشوں کے جو امبال لگائے گئے تھے سپیکر صاحب زیارت کا ایک واقعہ ہوا تھا چودہ جولائی کو جس میں نو افراد کی لاشیں گرائے گئی تھی پھر پندرہ جولائی کو دو اور افراد کی جو لاشیں گرائے گئیں دکھایا یہ گیا جی کہ یہ دہشتگر تھے اور انہوں نے آرم فورسز پر حملے کیے ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ فورسز کا مقابلہ ہوا اور وہ مار دی گئے اسی طرح سولہ اکتوبر کو مستون کے قابو علاقے میں پانچ مزید افراد کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا گیا اور سترہ اکتوبر کو ایک بار پھر وہی تاریخیں دورائی گئی چار اور افراد کو خاران میں جو ہے گولیاں مار کر شہید کر دی گیا جنب سپیکر صاحب حکومتیں بدلتی رہتی ہیں جمہوری حکومتیں بھی آتی ہیں غیر جمہوری حکومت بھی آئی ہیں الیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں سیلیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں نون الیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں ہیوی منڈیٹ کے ساتھ بھی حکومتیں آئیں بغیر منڈیٹ کے ساتھ بھی حکومتیں آئیں لیکن بلوستان کے حالات کیوں تبدیل نہیں ہو رہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر آج دن تک صوبہی اسمبلیوں سے لے کر سینٹ سینٹ سے لے کر کونی اسمبلیوں تک ہم روزانہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ علاقے اہوان کے سامنے اور قرآنوں کے سامنے رکھتے ہیں لیکن بلوستان کے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے مختلف پولٹیکل پارٹیوں کی حکومتیں آتی ہیں نظامات تبدیل کیے جاتے ہیں آئین میں تبدیلییں لائی جاتی ہیں لیکن بلوستان میں کیوں تبدیلی نہیں آتی ہے اس سے تو ہماری ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ بلوستان کو چلانے والے حکمران نہیں بلوستان کو چلانے والی وہ قوتیں ہیں جس میں روزے اول سے بلوستان کو اس ملک کا کالونی سمجھا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میں وہ لسٹ آپ کو مہیا کروں گا خاران میں سیٹری کے ہاتھوں مارے گے تین افراد کی شناکت ہوئی ہے ایک کنام فرید دوسرا سلال اور تیسرا وسیم تابش فرید ولد عبدالردق بادنی سکنا نوشکی کو رواز سال اٹھاوی سٹمبر کو عبدک کیا گیا تھا اور سلال ولد عبدالباقی سکنا نوشکی کو چھے اکتوبر کو کوئیٹے سے اٹھایا گیا تھا وسیم تابش کو نو جون دوہزار اکیس میں خوزار سے جبرگ گمشدہ کیا گیا تھا ان کی تصاویر بھی اہمار پاس وسیم تابش ایک سٹوڈنٹ تھا اور اس کا گناہ اور قصور یہ تھا کہ اس نے میسنگ پرسنز کے حق میں کچھ شیئر بولے تھے اس ملک میں شائری کرنا بھی جرم ہے اس کی مثال حبیب جالب کی قید کی وہ دور ہمیں یاد آ رہے ہیں جہاں پر لکھنا بھی گناہ ہیں یہاں پر بولنا بھی گناہ ہیں آپ لکھیں تو آپ اٹھائے جائیں گے آپ بولیں تو آپ اٹھائے جائیں گے آپ احتجاج کریں تو آپ اٹھائے جائیں گے یا غائب کیے جائیں گے کہیں ہم اس ملک کا نام تبدیل تو نہیں کرنا چاہتے جس کو پاکستان بنایا گیا تھا اس کو کہیں ہم غائبستان میں تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے کابو سے جو لوگ ظلہ مستون میں سیکیورٹی فورس کے آتھوں مارے جانے والے شہید کیے جانے والے میں حبیب الرحمن ولد عبدالصمد لانگو جس کے لوہاکین کا کہنا ہے کہ حبیب الرحمن کو سات سال قبل کوئٹے سے اغوا کیا گیا تھا اور اس کی ایف آئی آر بھی کیچی بیک تھانے میں درج ہے مشتاق والد عبدالرشید علی آمد والد تاج محمد حبیب الرحمن والد عبدالصمد عبیداللہ ساتقزی محمد دعود والد شیر محمد نیاز محمد والد عبدالباری عبیداللہ اور محمد دعود کے حوالے سے شکایت محصول ہیں کہ وہ پہلے سے لا پتہ تھے لیکن فیملی کے طرح سے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے جناب سپیکر صاحب عبیداللہ جس کی لاش کابو کے انکاؤنٹر میں شو کی گئی ہے جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتیادی تھے تو یہ لسٹ میں نے مہیا کی تھی وہ آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوگی جناب سپیکر صاحب اس کے سیریل نمبر ون فائف نائن پہ دوہزار آٹھ اگس دوہزار اٹھارہ کو میں نے یہ لسٹ مہیا کی تھی اور یہ شخص عبیداللہ والد سلطان محمد جس سے مجد سے لا پتہ کیا گیا تھا سولہ اکتوبر کو اس کی لاش جو ہے انکاؤنٹر کے صورت میں جو بازیاب کی گئی ہے اب اور اسی طرح زیارت کے جو واقعات ہوئے ہیں جنرل سپیکر صاحب ہم نے اس وقت حکومت سے یہ گدارش کی تھی کہ اس کے لیے ایک جوڈیشنل کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں قائم کیا جائے لیکن صوبائی حکومت نے لوکل سطح پر کسی جج کو تائمنات کیا جس کی ابھی تک ایک سنوائی بھی نہیں ہوئی اب پتہ نہیں جنرل سپیکر صاحب یہ قوتیں چاہتی کیا ہیں ہمیں یہاں سے دکیل کے وہاں پہ لے گئے وہاں سے پھر ہم یہاں پہ آگے اب ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں دکیلا جا رہا ہے خدا کی واسطے رحم کرے ہمیں اس سٹیج تک اس حد تک نہ دکے لیں کہ جہاں پر ہم بلوسان کے اقسم نوجوان پوائنٹ آف نو ریٹن تک پوائنٹ چکے ہیں آپ دہشتگردی کو تو شاید ان حد کرنوں سے ختم کر سکیں دہشتگردوں کو آپ جن کو آپ دہشتگرد کہتے ہیں ان کو آپ ختم کر سکیں لیکن جو نفرت کے بیج آپ لوگ بوہ رہے ہیں اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں اگر اس ملک کے وہ حاکم جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے بنیادوں کو مضبوط کریں اگر وہ خود اس کو دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکلا کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں پہلے بھی وہ تھے اب بھی ہوا ہوا ہے جینو سائیڈ لیٹرلی بلوسان میں جینو سائیڈ ہو رہا ہے نسل کشی کی جاری ہے ہماری وہ نسل کشی جو انیس سو ستر میں بنگلہ دیش میں کی گئی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے حمود الرومان کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کچھ دن پہلے امریکن ایوان میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں یہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے حکرانوں نے پاکستانی فاج نے بنگلہ دیش میں جینو سائیڈ کیا ہے آج پھر وہ تاریخ دور آئے رہے ہیں ہم بنگلیوں کی طرح ایک اتنے طاقتور نہیں ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہماری تعداد سے زیادہ جو ہے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیئے اور کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اقرارداد سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ تو جی اغوانستان میں ہیں اغوانستان سے آتے ہیں یہاں پہ کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں پھر اغوانستان بھئی ایک زمانے میں اغوانستان تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ اغوانستان آپ کے بقول آپ کی کوششوں سے جو وہ آپ کا ملکہ پانچوہ صوبہ بن گیا ہے اور وہاں پر آپ کے بغیر چاہتے ہوئے کوئی چڑیا پڑھ تک نہیں لگا سکتی تو کیسے ابھی بھی وہ لوگ اغوانستان میں بیٹھے ہوئے وہ ایک کی تعداد نہیں ہے ہزاروں کی تعداد ہے اگر وہ اغوانستان میں ہے تو ان کے لئے ماجر کیمپ بنائے گئے ہوں گے کیا ان کے لئے کوئی وہاں پر کوئی ماجر کیمپ بنایا گیا ہے جس میں وہ ابھی تک ہیں لیکن ہیں اغوانستان میں لاش یہاں سے برامت ہو رہی ہے جانس فیکر صاحب ان کی شکل و صورت دیکھیا لگتا ہے یہ بلوستان کی پاڑوں پہ نہیں جہاں پر گرمیوں میں ٹیمپریچر جو ہے فورٹی ایٹ سے ففٹی تک جا کے پہنچتا ہے لگتا ہے سیاج سن یا کشمیر کی پاڑوں میں انہوں نے جنگ لڑی ہوگی جن کی رنگت جو ہے وہ سبز ہونے کی بجائے اور گوری چپٹی ہو گئی ہے ان کا حلیہ ان کا داڑی کا طرح کوئی بھی پہاڑ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا اپنے ساتھ فائیف سٹار کا جو ہے باربر یا حجام لے کے نہیں گمتا ہوگا جو اس کی داڑی بھی تراش ہے اور ان کے سب کے بالوں کو جو ہے نا ایک ہی ترس سے کٹے یہ صرف ایک ہی قوتیں کر سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم جو اب کہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ اداروں کے بارے میں بات کریں تو بھائی کس کے بارے میں ہم بات کریں یافت و خدا نے تو ہم پر نہیں لائی ہے نا اس کے ذمہ دار کیا یہاں کے حکمان نہیں وہ قوتیں نہیں جن کے ہاتھوں سے روزانہ ہماری لاشیں اٹھائی جاتی ہے نہ دکے لے ہمیں اس سٹیج پر اور ایک بار ہم لوگ اس سٹیج پر چلے گئے تو پھر واپس آنے کے پھر ہم سے ہوئی نہ رکھیں اور اپنی کمزوریوں کو جب کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے پیچھے جانے کے بجائے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے جو انہوں نے سٹاپ میں اپنے عقوبت خانوں میں تیخانوں میں جن نوجوانوں کو رکھا ہوا ہے ان میں سے چند ایک مار کے پھیکے اور اپنا اسکور کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے دہشتگرد مار دی ہے دہشتگرد آپ نہیں مارے دہشتگرد مارنے کے لیے جب آپ جانے کی جرد نہیں کر سکتے آپ دہشتگردوں کے پیچھا کرنے کی جرد نہیں ہے آپ لوگوں میں آپ صرف معصوم اور بے گناہوں کو جو ہے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں جو ہے آپ کی تاریخ لکھی ہوئے چاہے وہ بنگلہ دیش کی تاریخ ہو چاہے برسان کی تاریخ ہو چاہے خیبر پختونخواہ کی تاریخ ہو یا وزیرستان کی تاریخ ہو صرف اور صرف آپ کے ہاتھ جو ہے ان لوگوں کے خون سے رنگیں ہوئے ہیں جو آپ کا ملتان کا جو نشتر ہسپیل کا جو واقعہ جو لاشیں ملی ہیں کوئی کہتا ہے دو سو ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سو ہیں اب اللہ ہی جانے کتنی ہیں کون ہیں یہ لوگ ہیں اسی ملکے باشند ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے کیا لاشوں کی بحرومتی اس طرح کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیچنگ ہسپیل تھا اور وہاں پہ میڈیکل کالیج تھا تو شاید اس پہ تجربات کیے جا رہے تھے لاشوں پر ان کے ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تجربات کے بعد بھی ان کو پھر کپڑے پہنا دیئے گئے کئی لاشیں ایسی ہیں جو ان کے تن پر وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں ہسپیٹل کی چھتوں پر نازیوں کے بارے میں اس دور میں سنتے تھے ہم جہاں پر یہودیوں کو بڑے ایک گڑے میں جو گار دیا جاتا تھا آپ کے پاس خداون تعالیٰ نے اتنی بڑی سرزمین دیئے اس میں ریگستان بھی ہیں اس میں پاڑ بھی ہیں کہیں گڑا کھوڑ کر ان کو وہاں پہ دخنا دیتے ان کو چیل اور گدوں کے حوالے کر دیا ان لاشوں کو اب کم سے کم اگر اس پرپدہ پھاش ہو گیا ہے تو میری یہ ریکرس ہوگی کہ ان کا دی این اے ہر ایک باڈی کا جو ہے دی این اے ٹیسٹ کیا جائے اس سے معلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہیں کس علاقے سے ہیں ان کے رشتدار کون ہیں کم سے کم اگر وہ مسنگ پرسنس میں ہیں تو ان کو تو تسلیح ہو جائی کہ یہاں جی ہمارے واپس زندہ تو نہیں آئے ایک دانچے کی شکل میں واپس آئے اور اسی طرح اس واقعے کی زیارت خاران اور مسنگ کے جو فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں میری یہ گزارش ہوگی جنب سپیکر صاحب آپ سے کہ اس کے لیے ایک ہائی لیول کی جنشنل انکوائر کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جیج کے سربرائی میں کمیشن بنائے جائے اگر ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں نہیں تو اس معاملات کو آپ اسی طرح ڈیل دے کے اور چلانا چاہتے ہیں ہماری صرف خواہشات اور ہماری ترجیات الیکشن سیلیکشن اور ورلڈ بینک آئی ایم ایس یا ایکسٹینشن ہوئی تو پھر رہنے دیں انس کو اگر ہماری ترجیات میں الیکشن اور سیلیکشن ہے تو پھر ان کو رہنے دیں آخر میں آپ کا شکریہ دا کروں گا بڑی ناظر دیگر